اسلام علیکم دوستو میں عابد رحمانی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں دوستو آپ کا بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا دوستو میری ویڈیو بنانے کا مقصد اپنے بھائیوں کی زندگیوں کی حفاظت کرنا اور سمندر کی اگائی آپ لوگوں کو دینا اور لائف گارڈ کے بارے میں بتانا بھائی یہ کس طرح ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ میں سمندر کے خوبصورت نظارے بھی آپ کو کراتا ہوں لیکن آپ نے جو ہے اب یہ لائف گارڈ دیکھیں کس طرح کوشش کر رہا ہے جا جا کے لڑکوں کو منع کر رہا ہے یہ بھی نہیں باز آ رہے دوستو یہاں سے میں آگی کی طرف کٹ دیا ہوں ایک گھنٹے کے بعد واپس آئے ہوں آگی آپ دیکھیں گے پتھروں پر لڑکے کھڑے ہیں اور ایک خطرناک جگہ پر کھڑے ہیں اور وہ پتھر لیڑ کی طرح تیز ہیں اور وہ 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 وہاں پر لہروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور وہاں سامنے جو ہے نا لڑکے لڑکے ہوتے ہیں ان کو منع کرنے والا کوئی نہیں ہے اور لہر آ رہی ہے اور بھا کر ان کو منتب ان کا ایک پتھروں کے اوپر گریہ ہیں ایک لہر بہت تیز ہو جاتی ہے یہ پانی چڑھ رہا ہوتا ہے آپ پانی نہ ہوتا ہے کھیلتے کھیلتے یہ دیکھیں ان کو اب یہ اس میں سے ایک گریے گا پھر اب یہ دوسرا بات میں گریے گا دوسری لہر پیچھے تھی آئی ہے اور اس کو گرا ہے اسی لیے احتیاط بہت ضر یہ پتھروں پر خاص کر رہے ہیں تو ویڈیو آپ آ کے دیکھیں آخر تک ان لوگوں کو لائف گارڈ کس طرح کوشش کر کے ان کی شیفٹی کے لیے کس طرح کوشش کرتے ہیں کس طرح سمجھاتے ہیں لوگوں کر رہے ہیں کہ خطرناک نہیں زیادہ خطرناک ہے پتھروں کے بنسبت یعنی ریت کے پتھروں پر زیادہ خطرناک ہے اچھا تو آئیے کہ منع کرنے کے باوجود منع اور نہیں ہو رہے ہیں مانا کر گیا رہے ہیں مانا نہیں ہو رہے ہیں ہاں یہ بن جاتا ہے سر پر چھوڑ آ سکتی ہے آپ بہت بہت گوئے طریقے سے یہ اور یہ پتھر بہت خطرناک ہے نا ہم 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 ڈیو پانی باہر کی طرف میں آدھا گھنڈے پہلے گیا تھا تو یہ لڑکا اندر کھڑا ہو کے ان کے ساتھ ڈیوٹی کر رہا تھا اور ابھی بھی یہ ڈیوٹی کر رہا ہے اور سومداری سے ڈیوٹی کر رہا ہے کافی دیر سے آپ ان کے سر پر کھڑے ہو کیا بجائے ڈیوٹی کر رہے تھے یہاں کھڑے اندر پانی میں سامال لیتے ہیں بچے پورا ہوں یا بچے جیز ہے تو آپ اس کے لیے اس نے اس کا سر بھی تک رہا ہے اس کا سام حال جاتے ہیں ڈیوٹا ہوتا ہے یہ ایک مسئلہ ہوتے ہیں ڈیوٹی کر رہا ہے جب تک ریسکیو لائیو گارڈ موجود ہیں آپ سیف ہیں جب رائیو گارڈ نہیں ہیں پھر آپ کے لئے بہت خطر ہے جب تک ریسکیو لائیو گارڈ موجود ہیں یہاں پر وہاں پیشے بھی لڑکے میں موجود ہیں یہ اپنے ڈیوٹی پر کھانے کے لئے کٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کی نظر ہے چاروں طرف جب ان کی نظر چاروں طرف ہے کہیں بھی دور بھی کلومیٹر دور بھی ان کے لئے مسئلہ ہو تو یہ یہاں سے دھوڑ کے جائیں گے لیکن ان کی موجودگی آپ کے لئے بہت ضروری ہے ان کی موجودگی اس لئے ضروری ہے کہ یہ یہاں پر آپ کی ریسکیو کے لئے آپ کی حفاظت کے لئے کھڑے ہیں یہاں پر اور جب یہ یہاں پر کھڑے ہیں تو آپ مطمئن ہو کر آپ یہاں پر سمندر میں مطمئن ہو کر آپ جو ہے بیٹھ سکتے ہیں آپ سمندر کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں آلچہ ہے یہ خطرناک بھی ہے پھر بھی یہ آپ کو recover کر لیں گے جب یہ موجود ہی نہ ہو اور آپ یہاں پر جو ہے یہاں پر پانی کے اندر گہرے پانی میں جائیں آپ کو یہ نظر نہ آئے تو پھر آپ سمجھو اپنی زندگی کے ساتھ خودکشی کا معاملہ کر رہے ہیں بڑا خطرناک جگہ یہ ہے بہت خطرناک جگہ یہ یہ یہاں پر دوہزہ سترہ میں گیارہ بندے کٹھے مر گئے تھے اس جگہ پر آپ نے اس جگہ پر آکے بہت اتجاد کرنی ہے اس للا پر نو ستمبر دوہزہ سترہ کو ایک خاندان کے گیارہ افراد تین چار بجے کے ٹائم پر یہاں پر ڈھوپ گئے تھے ایک دوسرے کو بچاتے ہو ان کو روک روک کر منہ کر کر کے واپس چلے یہ آ رہا ہے لیکن کیا ہے پتھروں پر بھی لوگ بیٹھے ہیں پانی اوپر کی طرف آ رہا ہے گیارہ